اعوذ باللہ منشیت واللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطمئن سامین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ٹاک اور خوش ہوں گے مسلم تحذیب کے پاسبان اسلامی تحذیب و تمدن کے سر پرست عموی اور عباسی و کمران عظیم مدبر مسلح اور بے شمار انسانوں کے موسن اور نابغہ روزگار شخصیت کے نام مطمئن سامین یہ ایک چھوٹی سی سیدھی شروع کرنے لگے ہیں انساءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور پسند آئے گی آپ کو جب اللہ تعالیٰ کی لطف و کرم سے اس جہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے آئے تو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا حصہ تحذیب و تمدن سناشنا ایک ایسے وحشی معاشرے کی تصویر پیش کر رہا تھا جہاں انسانیت سسکیاں لے رہی تھی روم اور فارض گویا کے تمدنی لحاظ سے نمائیاں تھے لیکن وہاں بھی اشرافیہ اور مذہب کے خود ساختہ قائدین کا گٹھ جوڑ تھا اور عام انسان ان کے مظالم کے بوتلے کچھلا جا رہا تھا سرزمین عربی ترہ ترہ کی اخلاقی برائیوں سے پاعمال ہو رہی تھی شراب نوشی بدکاری کمار بازی سودخوری اور غلاموں کے کاروبار کا عروج تھا ان بدترین حالات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی نو انسان پر کرم فرمایا اور انسانوں میں ایسے ہی ایک برگزیدہ انسان کو اپنے ربی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر انسانوں کو سنائی انہیں پاک کیا ان کو کتاب کے اور حکمت کی تعلیم دی تاریخ کے عورت آج بھی گواہ ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یکسر بگڑے ہوئے معاشرے کے غیر محذب اور تمدن سے بے بیرہ افراد کی تربیت اس طور کی کی اور دین اسلام کے اصول اس خوبی سے نافذ فرما دیئے کہ محض تین اشروع میں وہی غیر متمدن افراد تعلیم اور تحذیب کی میراج کو پہنچ گے انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے حصوں کو فتح کر کے وہاں اسلام کے قائم کی ہوئے اصولوں کو نافذ کر دیا انصاف کے حکمرانی قائم کر دی علم و حکمت اور سنادی ترقی کو عام کر دیا اور اپنے زیر نگین علاقوں کو خوشحالی اور حسودگی کی تصویر بنا دیا عام طور پر یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ مصاری اور درست اسلامی نظام تبس خلافت راجدہ کے زمانے میں راج رہا پھر جیسے یہ خلافت کی جگہ ملوکیت کے موروسی نظام نے لی اسلامی نظام کی ساری برکتیں اچانے ختم ہو گئی حکمران رنگ رلیاں منانے لگے محلتی سازشوں کے تانے بانے بھنے جانے لگے عام لوگوں کو انصاف ملنا بند ہو گیا اور ریایہ ہر کو ہر قسم کی سہولتوں سے بھی محروم کر دیا گیا لیکن اسلامی سیاست اسلامی ریاست سماجی سیاسی اور معاشرتی لحاظ سے پاسمندہ ہو گئی اور معاشرے میں بدی کا چلن فوراں عام ہو گیا لیکن در حقیقت ایسا بھی نہیں ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ اسلامی نظام کی بنیادیں اتنی مضبوط اور گہری ہیں کہ خلافت کی جگہ عملاً بادشاہت راج ہونے کے باوجود علمی اور فلاحی اعتبار سے مسلمانوں نے بہت زیادہ ترقیہ بھی کی ہیں عموی حکمرانوں کے تقریباً سو برس اور پھر عباسی حکمرانوں کے تقریباً پانچ سو برس گواہ ہیں کہ ان کے اکثر حکمران بہت سے خوبیوں کے مالک تھے انہوں نے مملکت اسلامی کو وسط دی تحقیق کی برپور سرپرستی کی اور عام انسانوں کو انساء علاج معالجہ اور ضروریات زندگی کی تمام سہولیات وافر مقدار میں فرام کی تابعین تبتابعین محدثین و فقہ کرام نے بھی انہی ادوار میں زبردست علمی خدمات سے انجام دی درست اور مستند احادیث کے مجموعہ ترتیب دیئے اور فقہی حکام کو باقاعدہ مرتب بھی کیا عموی اور عباسی حکمرانوں کی بشری کمزوریوں سے قطع نظر مسلم تازیب و تمدن کو پروان چڑھانے اور اس کو تحفظ دینے کے لیے ان حکمرانوں کی خدمات بڑی درخشندہ ہیں مثال کے طور پر ہم بات کر لیتے ہیں عموی حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تعمیرات کے حوالے سے یادکار سمجھا اور مانا جاتا ہے انہوں نے دمشق میں جامعہ عموی کے نام سے جو شاندار مسجد تعمیر کروائی تھی قرون وستہ کے مسلمان یہاں تک کہ امام شافی بھی اسے دنیا کے عجابات بے شمار کرتی ہیں پھر خلیفہ حارون الرشید نے بیت الحکمت کے نام سے جو علمی اور تحقیق کی ادارہ قائم کیا تھا اس نے حارون الرشید اور ان کے بعد ان کے سابزادے معمون الرشید کے دور میں جو شاندار علمی اور تحقیقی خدمات سر انجام دیں ان کی تفصیل بھی حران کر دیتی ہے مطمئن سامین ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آج کے ہمارے پہلے ٹوپک ہیں انہوں بان ہے ولید بن عبد الملک جی ہاں ولید بن عبد الملک بنی عمیہ کے پانچویں خلیفہ مملکت اسلامیہ کی توسی ان کا اہم کارنامہ بھی ہے ہم انہی کے بارے میں آج بات کریں گے اسے مدد کی ضرورت تھی اس کا تعلق قبیلہ بنی مخزوم سے تھا اسے کسی قسم کی مددکار کا کوئی بھی امکان نہیں نظر آ رہا تھا چنانچہ وہ مدد لینے کے لیے ایک جگہ سے اٹھا اور ایک دوسری جانب چل دیا اسے اتمنان تھا کہ مدد تو برحال اسے مل ہو جائے گی چلتے چلتے وہ ایک جگہ پہنچ کر رک گیا یہ مملکت کے فرماروان کی رہشگاہ تھی اس نے اپنی آمد کے اطلاع دی اسے مملکت کے سربراہ کے سامنے پیش کر دیا گیا اس نے اپنی ضرورت بیان کی سربراہ مملکت نے مدد مانگنے والے سے دریافت کیا کیا آپ اس مدد کے مستحق ہیں میں کیسے مستحق نہ ہوتا جبکہ میں آپ کا رشتہ دار بھی ہوں مدد کے ایک خواہد مند شخص نے فورا یہ کہا کیا آپ کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے سربراہ مملکت نے دوسرا سوال فورا کر دیا نہیں جواب ملا ہمارے پاس آئیے سربراہ مملکت نے اس شخص کو اپنے پاس بلا لیا مدد مانگنے والا شخص خوش خوش سربراہ مملکت کے قریب پہنچ گیا اسے پہلے ہی یقین تھا کہ مملکت کے فرم روان اس کی درخواست تو کبھی مسترد کر ہی نہیں سکتے لیکن اس کی حیرت کی انتہان آ رہی کہ قریب پہنچنے پر سربراہ مملکت نے ہاتھ بڑھائیا اور اس کا امامہ اتا لیا پھر انہوں نے ایک چھڑی اٹھائی اور اب مدد کا خواہش من شخص سربراہ مملکت کے ہاتھوں پٹ رہا تھا چند چھڑیاں رسید کرنے کے بعد سربراہ مملکت نے ایک اور شخص کو بلایا اور حکم دیا کہ قرآن حکیم سے بے بیرہ اس شخص کو لے جائیے اور اپنے ساتھ اس وقت تک رکھیے جب تک کہ یہ شخص قرآن حکیم کا پڑھنا نہ سیکھ لے قرآن حکیم سے بے حد محبت کرنے والے یہ حکمران کون تھے عموی دور کے پانچویں فرمارمہ خلیفہ ولید بن عبد الملک جن کا دور مملکت اسلامی کی توسیح کے حوالے سے بھی کافی یادگار ملتا ہے ولید چوتھے عموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے سب سے بڑے بیٹے تھے ان کی ولادت بنت عباس کا تعلق قبیلہ عباس سے تھا ولید پچاس ہجری میں چھ سو ستر عیسویں میں پیدا ہوئے عبد الملک نے اپنے بیٹے کی پروش بڑے احتمام سے کی اور ان کو تعلیم دینے کے لیے لائق اسازہ اور علماء کو بھی مقرر کر دیا ولید بن عبد الملک اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہے کہ ان کے والد عبد الملک بن مروان نے اپنے اکیس سالہ دور میں تمام مخالفتوں کا خاتمہ کر دیا تھا اور جب ولید چھ سی ہجری میں سات سو پانچ عیسویں میں اپنے والد عبد الملک کی وفات کے بعد مملکت اسلامیہ کے سر بنا بنے تو انہیں پورے اتمنان کے ساتھ مملکت اسلامیہ کو بست دینے کا موقع ملہ ولید کی دوسری خوش قسمتی یہ تھی کہ انہیں پانچ ایسے قابل اور عرول عظم سپہ سالار میسر آ گئے تھے جو لشکر کے مختلف سمتوں میں بڑھتے ہی چلے گئے بڑھتے ہی چلے گئے اور اسلامی مملکت کی حدود کو ایک جانب چین سے جاں ملا دیا دوسری جانب شمالی بھارت کو چھونے لگی اور تیسری جانب اندلس کو مملکت کا حصہ بناتے ہوئے فرانس تک جاں پہنچی یہ پانچ جدیم سپہ سالار جو کہ ولید بن عبد الملک کو ملے تھے کون تھے قطیبہ بن مسلم موسیٰ بن نسیر تارک بن سیاد محمد بن قاسم اور مسلمہ بن عبد الملک انشاءاللہ زنگی رہی تو ان پانچ انسانوں کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے اور مکمل سیریز بھی بنائیں گے ولید نے جب زمامی حکومت سماری تو فارس ایران کی جانب مملکت اسلامی کی حدود دریائے جیجوں تک پہنچی شیاسی حجری میں سات سو پانچ اسوی میں قطیبہ بن مسلم کو خوراسان کا حاکم مقرر کیا گیا اس زمانے میں اگر جو ترکستان کے ایک حصے پر مسلمانوں کی حکمرانی تسلیم کی جا چکی تھی لیکن یہاں کے چھوٹے حکمران وقتاً فوقتاً سرکشی اختیار کرتے رہتے تھے سمرکن اور بخارہ اور نواہی علاقوں کے حکمرانوں کا ترز عمل بھی ان دنوں مہائندانہ تھا چنانچہ قطیبہ بن مسلم کو ان حکمرانوں کی ان حکمرانوں کی سرکوبی کی ہدایات بھی کی گئی دے دیا اور دریائے جیہوں پار کر کے آگے بڑے سغانیان کے حکمران نے اطاعت قبول کر لی اس کی دیکھا دیکھی شومان اور کیفان کے حاکم بھی متی ہو گئے بعد غیس کے حکمران نیرک نے بھی مسلمانوں سے صلاح کر لی ستازی حجری سات سو چھے اسوی میں قطیبہ نے بخارہ کے شہر بیکند پر فوج کشی کی شہر والے قلعہ بند ہو گئے لیکن پھر انہوں نے بھی صلاح کر لی قطیبہ بن مسلم قطیبہ بن مسلم نے یہاں ایک مسلمان حاکم مقرر کر دیا تاہم جب اس مسلمان حاکم کو شہر والوں نے بغاوت کر کے قتل کر دیا تو قطیبہ نے پھر کاروائی کی اور شہر پر قبضہ کر کے سرکشوں کو سزائے موت دے دی سن اٹھاسی حجری میں سات سو سات اسوی میں قطیبہ نے دوبارہ ایک اور نئے ملک کو فتح کیا اسی سنا میں خاکان چین کے بھتیجے نے ترک اور فرغانیوں کی باری جماعت کے ساتھ مقابلہ بھی کیا اور شکست کھائی اس سال قطیبہ نے بخارہ پر چڑھائی کی بلاظری کے مطابق شہر کے حاکم نے صلح کی لیکن انہیں اسید کہتے ہیں کہ قطیبہ مقابلے میں کامیابی حاصل نہ کر سکے اور نوے حجری میں انہوں نے دوبارہ حملہ کر کے بخارہ کو فتح کر لیا ادھر بعد غیس کے حاکم نیلک کی بھی نیت تبدیل ہوئی اسے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقہ سے خوف پیسوس ہونے لگا اس نے آس پاس کے حکمرانوں کے ساتھ گٹ جوٹ کٹ کے تحارستان سے مسلمان حاکم کو نکال دیا قطیبہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے بھائی عبدالرمان کو تحارستان بھیجا خود وہ تعلقان کی طرح بڑھ گئے اس کے حاکم نے اطاعت قبول کر لی سن 91 حجری میں 710 ایسی میں قطیبہ نے فاریاد کو بھی دستیر کر لیا پھر جو زیان فتح ہوا اس کے بعد عبدالرمان کے ساتھ مل کر نیزک کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جو ایک دشوار گزار گھاٹی میں جا چھپا تھا لیکن مسلمان وہاں بھی جاں پہنچے نیزک یہاں سے بھاگ کر کرز کی گھاٹی میں جا پہنچ گیا تھا قطیبہ نے اس گھاٹی کا دو ماہ تک محاصر کیا رکھا بلاخر نیزک کو سزا موت بھی سنا دی گئی سن 93 حجری 712 عیسی میں ترکستان کے خوارزم شاہ نے قطیبہ کی اطاعت بھی قبول کر لی لیکن خوارزم شاہ کو خود ان کی ریائے نے قدل کر دیا اس کے بعد قطیبہ نے دوبارہ سمرگند پر فوج کشی کی شہر کا محاصرہ ایک ماہ تک جاری رہا پھر سمرگند والوں کی مدد کے لیے اعتراف سے فوجی آگئی قطیبہ نے ان فوجوں کو شکرد دی اور شہر کا محاصرہ سخت کر دیا پھر پتھر برسا کر شہر کی فصیل بھی توڑ دی شہر والوں نے جمع کر مقابلہ کیا لیکن آخر کار صلح پر مجبور ہو گئے اور کئی شرائط پر صلح ہو گئی مسلمانوں نے شہر میں مسجد تعمیر کی نماز ادا کی گئی قطیبہ نے اعلان کروا دیا کہ مسلمان صلح کے معاہدے میں تہہ شدہ رقم کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے سمرگند میں بد پرس رہتے تھے جو کہ سعد یا سغد کلاتے تھے بہت سے سغد مسلمان بھی ہو گئے تھے قطیبہ نے اس کے بعد شاش اور فرغانہ کے علاقے فتح کیے اور چین کے سردی مقام استعجاب تک پہنچ گئے ایک لشکر روانہ کیا جو کاشور فتح کرتا ہوا چین کے اندر تک چلا گیا چین کے بادشاہ نے اینس امرگند کا ساتھ دیا تھا اس لئے اس کے خلاف کاروائی بھی ضروری تھی خاکان چین نے پہلے تو صفت رویہ اختیار کیا لیکن اس کے بعد دوبارہ وجزیہ دے کر اعتاد کرنے پر مجبور ہو گیا ولید بن عبد الملکی کے دور میں مسلمان پہلی بار سندھ کی سرزمین میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے گویا اس خطے میں جہاں پاکستان واقعہ اسلامی حکومت ولید ہی کے عہد میں قائم ہوئی تھی سندھ پر باقاعدہ فوج کشی اس سے قبل نہیں کی گئی تھی البتہ اکدو کا فتوحات تو ہوتی رہی اس فوج کشی کا متحدق سندھ کے راجہ دہار کی جانب سے کچھ عرصہ تاجنوں کے جہاز لوٹنے اور مسلمان خواتین کو قائد کرنے کا واقعہ بھی ہمیں نظر آتا ہے ابتدائی چند مہمات میں ناکامی کے بعد 92 حجری 711 اسوی میں نوجوان سپہ سلار محمد بن قاسم کو چھ ہزار سپاہی دے کر سندھ بھیجا گیا جو مکران ہوتے ہوئے خوشکی کے راستے سے سندھ پہنچے پہلے انہوں نے کنزبور فتح کیا پھر ارمابیل یعنی ارمن بیلا کو تسخیر کیا ارمن بیلا کے بعد انہوں نے کئی ماہ کے محاصرے کے بعد ساہری شہل دیبل کو بھی فتح کر لیا دیبل سے محمد بن قاسم نیرون حیدر آباد پہنچے یہاں کے راجے نے صلاح کر لی اس سے آگے دریاء سندھ کی شاخ تک کا علاقہ آسانی سے فتح ہو گیا دریاء پار کرنے کے بعد محمد بن قاسم سوستان سہیون شریف تشریف لے گئے اور محاصرہ اور سنگ باری کر کے اسے بھی فتح کر لیا اس کے بعد وہ پھر سیسم گئے اور اسے بھی تسخیر کر لیا پھر مرکز سے حکم ملنے پر وہ انہوں نے دوبارہ واپس وہ نیرون چلے گئے اور راجہ داہر سے لڑ کر اسے بھی شکست دی پھر انہوں نے بدین کے قدیم شہر میں بغرور جو کہ موجودہ اگر ہم بات کریں تو بکر ہے اور پرہنم آباد کے علاقے بھی فتح کیے اس کے بعد روحڑی کے قریب ایک قدیم شہر ہے قلعہ بابیہ سکہ اور سکندلہ اسلامی مملکت میں شامل ہوئے یہاں سے محمد بن قاسم دریائے چراب اور کر کے ملتان کی سمت بڑھے سخت جنگ کے بعد ملتان بھی فتح ہو گیا محمد بن قاسم کنوز پر حملہ کرنے والے تھے کہ شعبال پچانوے ہجری جون سات سو چودہ عیسی میں عراق کے حاکم حجال بن نیوسف کا انتقال ہو گیا اور آٹھ ماہ بعد جماعتی استانی چھانوے ہجری فروری سات سو پندرہ عیسی میں ولید بن عبد الملک بھی انتقال کر گئے اس دوران محمد بن قاسم فرید کے انتقال کے بعد سلمان بن عبد الملک کے دور میں محمد بن قاسم کو واپس عراق بلائے گیا محمد بن قاسم نے اپنے ساڑھے تین سانہ دور حکومت میں سندھ کے وسیع و عریض علاقے کا بہت اچھا انتظام کیا سندھ سے مراد اور اس کے آگے پیچھے جو بھی علاقہ بنتا ہے سندھ سے مراد اس دور میں مکران سے گجرات تک اور مالوہ سے ملتان تک کا علاقہ تھا محمد بن قاسم نے مالیات کی تحصیل کا باقیدہ شعبہ قائم کیا کسانوں کو سہولتیں دیں انصاف کے اصول کے لیے تمام شہروں میں قاضی مقرر کیے ہر علاقہ میں مساجد تعمیر کی گئیں جو کہ اشاعت علوم کے مراکز بن گئیں منصورہ ملتان اور دیگر شہروں میں بھی مدارس قائم کیے گئے دوسری طرف یورم اندلس کی مملکت میں جہاں صدیوں سے گات خاندان حکمران تھا تہذیبی انہتات پروج پر تھا ایک یونانی سردان کاؤنٹ جولین نے جو گات خاندان سے نراز تھا مسلمانوں کو اندلس پر حملے کی دعوت دی اندلس کا ایک سر شمالی افریقہ سے بہت قریب آکے تھا شمالی افریقہ میں اس وقت موسیٰ بن نسیر حاکم تھے کاؤنٹ جولین کی دعوت ملنے پر موسیٰ بن نسین نے ولید بن عبد الملک کو خط لکھ کر ان سے اندلس پر حملے کی اجازت مانگی ولید نے اجازت دینے میں تعمل کی اور جواب میں لکھا کہ کسی تجربے کے بغیر فوج کو سمندر کے خطرات میں الجانا درست بات نہیں ہے پہلے وہاں کی حالات معلوم کر لیں اس کے جواب میں موسیٰ نے اطلاع دی کہ یہ سمندر نہیں بلکہ معمولی آبنائے سے ہیں اور دوسرے کنارے کی چیزیں صاف نظر آتی ہیں اس پر ولید نے حملے کی اجازت دے دی موسیٰ بن نسین نے اکانوے حجری سات سو دس عیسوی میں پہلے پہلے اپنے ایک غلام تریف بن مالک تریف بن مالک کو مختصصی فوجی جمعیت دیکھر اندرست بھیجا تاکہ وہاں صورتحال کا اندازہ لگائے جا سکے تریف نے بعض سائلی شہروں پر کامیاب حملے کی اور لوٹ آئے اس کے بعد موسیٰ بن نسین نے اپنے خاص غلام تارک بن زیاد کو بانوے حجری سات سو گیارہ ایسوی میں سات ہزار سپاہی دے کر اندرست کی طرف روانہ کر دیا پانچ رجب بانوے حجری سات سو گیارہ ایسوی میں اپنے سات سو گیارہ ایسوی میں تارک اندرست کے حملے میں ساحل پر اترے اور ایک پہاڑ کے قریب پڑھاؤ ڈال دیا یہ پہاڑ جبلو تارک یعنی تارک کا پہاڑ کہلائیا اندرست کا باشا روڈرک ایک لاکھ سپاہیوں پر مجتمع فوج لے کر آ گیا تارک نے موسیٰ سے دوبارہ کمک مانگی انہوں نے پانچ ہزار مزید سپاہی بھی بے دیئے وادی لکا یہ وادی بکا میں دونوں فوجی آمنے سامنے ہوئی زبردست جنگ ہوئی جس میں اللہ تبارک وطلہ نے مسلمانوں کو فتح مبین اطاع فرمائی اس کے بعد تارک نے شہزوزنا حسن المدور کرمونا اور اسنجا کو بھی فتح کیا پھر کرتبہ کی مہم پر ولید نے ایک تجربہ کار غلام مغیس رومی کو فوج دے کر بھیجا مغیس نے کرتبہ پر بھی قبضہ کر لیا ایک فوٹ تدمیر بھیجی کی جس نے تدمیر کو بھی فتح کر لیا داروڑ حکومت تلعی طلا پر کاتارک بن زیاد نے خود حملہ کیا یہ شہر کسی خون ڈیزی کے بغیر ہی فتح ہو گیا موسیٰ بن حسین نے کرمونا اشبیلہ اور پدیوس کو تصفیر کیا تدلیلہ سے سرکوستہ تک کا علاقہ زیرینگی آ گیا اس کے بعد مسلمان پھر شاہری آگے پیچھے جاتے ہوئے بارسلونہ یعنی شلونہ شہر کو فتح کرتے ہوئے فرانس کی سرط کے دریائے روڑونہ تک جا پہنچی مسلمانوں نے عربونہ اوویون اور حسن لودون کو بھی فتح کیا اندلس کی فتوحہ سے مسلمانوں کو بے بنا مال غنیمت حاصل ہوا اس میں سونے چاندی جو جہرائت کے علاوہ بوسے اور بھی قیمتی تحائیب اور خزانے شامل تھے اندلس کی فتح کے بعد مسلمانوں نے اندلس کے شاہی خاندان کیفرات کے ساتھ مل کر کام کیا اور ان کے ساتھ احترام کا صلوق بھی کیا اندلس میں گات خاندان کے آخری حکمران وٹیزہ وٹیزہ کے بیٹوں نے تارک سے درخواست کی کہ مختلف صوبوں میں ان سے جو جاگیریں چین لگی ہیں وہ انہیں واپس کر دی جائیں موسیٰ نے ان کو ولید بن عبد الملک کے پاس بھیج دیا ولید نے بھی ان کو عزت کے ساتھ بٹھایا اپنے پاس اور ان کی جاگیریں بحال کر دی ولید بن عبد الملک کے دوری حکومت میں جنگ کا تیسرا مہاد ایشیائی کچک موجودہ ترکی تھا ایشیائی کچک پر کیسر روم حکمران تھا ولید کے والد عبد الملک کے عہد میں کیسے نے مسلمانوں کے سرد علاقے پر حملہ کیا تھا اور اس علاقے کا نام مسیحہ تھا یا مسیحہ تھا اور عبد الملک کو مسالت کرنی پڑی تھی ولید جب حکمران بنے دنوں نے اپنے بھائی مسلمہ بن عبد الملک اور بیٹے عباس کو اس علاقے کی حفاظت قلعے بھیج دیا اور اس علاقے کی دوسری علاقے کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے سر پر لے لی مسلمہ نے سات سو چھے حجری میں اسوی میں مسیحہ کے علاقے میں کئی قلعے فتح کیے اگلے سال رومیوں سے توانہ کے قریب مقابلہ ہوا جس میں رومیوں نے بلاخر شکست کھائی انانوے حجری سات سو آٹھ اسوی میں مسلمہ نے حسن اموریہ اور آزربائیجان کے بعد شہر بھی فتح کر لیے تیرانوے اور چرانوے حجری سات سو بارہ عیسوی اور سات سو تیرہ عیسوی میں عباس نے ترتوس اور انتاقیہ بھی تسخیر کر لیے ولید کے عہد میں بحیرہ روم کے جزائر میروکہ اور منروکہ بھی فتح ہوئے جو شمالی افریقہ میں مسلمانوں کے زرنگی علاقوں کے دفاع کے نکتہ نظر سے بہت اہم تھے مطم سامین ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مسلمانوں کے فوجی نظام کو بہت وسط دی گئے تھی اور اسے جدید خطوب پر مرزم بھی کیا گیا یہ فوج اتنے اچھے انداز سے تیار ہوئی کہ بے وقت کئی کئی محاضوں پر برسر پیکار بھی رہتی اسلامی فوجی ایک طرف سندھ میں دوسری طرف بس ایشیا میں اور تیسی جانب یورپ میں پیش کرمی کر رہی تھی اور تمام محاضوں پر فتح ان کے قدم چوب رہی تھی بیری جہاز اور بیری جہاز سازی کے کارخانوں میں قیام کا گولہ ولید بن عبد الملک کے دور سے پہلے ہی عمل میں آ چکا تھا لیکن ولید نے اس عمل میں بہت اضافہ کر دیا صرف موسیٰ بن نسین نے تیونس میں میں سے جو کارخانہ تھا اس کو قائم کیا تھا اس میں سے ان کے دور میں ایک سو جہاز بھی تیار کیے گئے ولید بن عبد الملک کا دور شاندان تعمیرات کی وجہ سے بہت اہمیت کا حامل بھی ہے ان کے عاد میں مسجد نفی کی تعمیرات میں نمائیں توسیع کی گئی اٹھاسی ہجری سات سو سات عیسوی میں ولید بن عبد الملک نے مدینہ کے حاکم کو ہدایت بھی دی کہ مسجد نفی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیم عمارت کو شہید کر کے اس کی جگہ نئی عمارت تعمیر کروائی جائے مسجد سے متصل مکانات اور امہات المؤمنین کے حجروں کا رقبہ بھی مسجد میں ہی شامل کر لیا جائے اس زمانے میں مدینہ کے حاکم مشہور خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز انہوں نے ہدایت ملنے پر مسجد نبی کے آس پاس کے مکانات میں بسنے والوں سے بات چیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں توسیع ہونی تھی لوگوں نے خوشی خوشی اپنے مکانات حاضر کر دیئے انہیں ان کے مکانات کا معقول معافظہ بھی دے دیا گیا ولید بن عبد الملک نے بھاری رکوم مدینہ منورہ بھیجوانا شروع کر دی شام اور مصر سے عالی درجے کے اسی ماہر میں مار بلوائے گئے اسی سنا میں روم کے باشا کے اثر کو اطلاع ملی کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اثر نو تعمیر کروانا چاہتے ہیں تو انہوں نے ایک لاکھ مسقال سونہ اور چالیس انہوں پر لدہ ہوا منبت کا منبت کاری کا سمان پشکاری کے لیے رنگا رنگ پتھر بھیجا اس کے علاوہ ایک سو رومی کاریگر بھی روانہ کیے ان میں سے دس کاریگر ایسے بھی تھے جن کی وجہ ایک لاکھ اسی ہزار دینار ادا کی گئی جب تعمیر کا سمان پہن گیا تو مسجد نبی کی قدیم امارت کو شہید کرنے کا کام کا آغاز کیا گیا حرد ان تمام حضرات عمر بن عبدالعزی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ مرورہ کے علماء کرام کو بلایا ان میں قاسم بن محمد بن نبی بکر سالم بن عبداللہ ابو بکر بن عبدالرمان عبیداللہ خارجہ بن زید عبداللہ بن عمر شامل تھے ان علماء کرام کی موجودگی میں مسجد نبی کی پرانی امارت کو شہید کیا گیا پھن انہی علماء کرام سے نئی امارت کی بنیاد رکھوائی گئی جس کے بعد نئی امارت کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا حرد عمر بن عبدالعزی رضی اللہ تعالیٰ نے خود تعمیر کے تمام کاموں کی نگرانی کرتے ادھر برید بن عبدالملک کے دن حکومت مکش سے رکوم ارسال کرتے جاتے اور مسلسل ہدایات بیٹھتے رہتے کہ مسجد نبی کی تعمیر انہوں میں کوئی کمی نہ رہنے پائے عمر بن عبدالعزی رضی اللہ تعالیٰ کاریکنوں کی حسنہ افضائی کے لئے انہیں عجرت کے علاوہ انام بھی دیتے تھے مسجد کی تعمیر پر بہت بھاری رقم خرچ ہوئی صرف قبلہ رخ دیوار کی تعمیر اور اس پر تلائی کے کام کے سلسلے میں 45000 اشرفیوں کا کام ہوا اور اس قدر خرچ جایا مسجد نبی کی نئی امارت پتھروں کی مدد سے تعمیر کی گئی تمام درو دیوار اور شد پر تلائی کا کام اور آلہ درجہ کی منبت کاریکہ اتمام بھی کیا گیا مسجد میں ایک فوارہ بھی تعمیر کیا گیا مسجد کی تعمیر نو تین سال میں مکمل ہوئی پھر اکانوے ہجی میں سات سو دس عیسوی میں مسجد نبی کی تعمیر نو مکمل ہونے پر بلید بن عبد الملک خود مدینہ مربرا پہنچے انہیں مسجد نبی کی نئی امرت بہت پسند آئی اس مبارک تعمیر کی تکمیل پر انہوں نے اہل مدینہ کے معبائن نقد رکوم اور عمدہ قسم کے ضروف بھی تقسیم کیے ولید بن عبد الملک کے آدھ میں ایک اور اہم تعمیر دمشقی جامع مسجد بھی ہے جسے جامعہ اموی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے مرون بستہ کے مسلمان اس مسجد کو دنیا کے ساتھ اجابات میں بھی شمار کرتی ہیں امام شافی نے بھی اس مسجد کو دنیا کے اجابات میں شمار کیا ہے یہ مسجد آدھ بھی موجود ہے ولید نے یہ مسجد بہت احتمام سے تعمیر کروائی اس پر بے دریغ رقم خرش کی بہت زیادہ رقم خرش کی مہرخین کے مطابق مسجد کی تعمیر میں چھپن لاکھ اشرفیاں خرش کی گئی بلسغیر پاک و ہن فارس روم اور دیگر ملکوں سے تعمیراتی سمان منگوایا گیا صرف جزیرہ قبرس سے اٹھارہ جہازوں پر سونا اور چاندی لائے گیا کیسر روم نے منبت کاری کے لیے علیدہ سمان بھیجا اور دو سو کاری بھر بھی بھیجے جامعہ مسجد دمشق بہت وسیع تھی اس میں بیق وقت بیس ہزار افراد نماز پڑھ سکتے تھے پوری عمارت سنگ مرمر کی پتھر کی مدد سے تعمیر کی گئی اس میں مختلف رنگوں کے پتھر بھی استعمال کیے گئے مسجد کا فرض چاندی کا تھا درو دیوار پر سونے اور سونے کا کام کیا گیا تھا میرابو میں بیش کی مجوائرات جڑے تھے چھت پر بھی دل فریب نقوش تھے چھت پر سیسے کی چادر چڑھائی گئی چھت میں چھ سو کندیلیں نسب کی گئیں جو سونے کی زنجیروں سے عویزہ تھی ان کندیلوں میں مسجد جلائے جاتا میراب میں ایک ایسا قیمتی موتی بھی جڑا گیا کہ جس کی روشنی چراغ کی مانتی مسجد کی تعمیر میں بارہ ہزار کاری قراروں نے حصہ لیا اور اس کی تعمیر میں آٹھ یا نو برس کا عرصہ بھی لگا ولید بن عبد الملک کو اس مسجد کی تعمیر سے اتنی جلتسپی تھی کہ وہ اکثر مسجد میں آ کر بیٹھے رہتے اور تعمیر کے کاموں کے نگرانی کرتے رہتے مسجد کی پیشانی پر لاجورت کی تین تختیاں بھی لگائی گی جن پر سونے کے عروض سے قرآنی آیات بھی ترش کی گئی مسجد کی اوپری دیواروں پر مملکت کے اسلامیہ کے مشہور شہنوں کے نقشے بھی بنائی ہوئے تھے خانہ کعبہ کی تصویر میں عراب کے روبرو تھی ولید بن عبد الملک کے دور میں تعمیر ہوا ولید بن عبد الملک نے مکہ مکرمہ اور بیت المقدس میں بھی قدیم مساجد کی امارتوں میں توصیر کروائی اور نئی مساجد تعمیر کروائی اسی زمانے میں مصر کے حاکم ابن شلیق نے جامعہ مسجد تعمیر کروائی ولید بن عبد الملک نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں اطراف دوری دیواریں بھی بنوائی تھی ولید بن عبد الملک کے دور میں بہت سی امارتیں بھی تعمیر ہوئی تھی اور اہمان اور خوشحالی کا دور بھی ہے ان کے حد میں عوامی بھلائی کے اتنے زیادہ کام سر انجام دی گئے کہ خلافت راشتہ کے بعد سے اس وقت تک کسی حکمرہ نے فلاح عامہ کی اتنے خدمات سیاد سر انجام نہ دی ہوں گی ولید نے حکمرہ بننے کے دو برس بعد اٹھاسی ہجری میں سات سو سات عیسوی میں پوری مملکت میں سڑکوں کی تعمیر و منمت بھی کروائی ان پر بیمائش کے لیے پتھر سنگ میں لصب کیے گئے دن کی مدد سے مسافر کا تاجین بھی کیا جا سکتا تھا اور کافروں کے بھٹکنے کا اندیشہ بھی اب نہیں رہا تھا انہوں نے تمام راستوں پر کمیں بنوائیں نہرے جانی کروائیں مسافروں کو قیام کی سہولت دینے کے لیے جگہ جگہ مسافر خانے بھی تعمیر کروائے ولید بن عبد الملک سے قبل باقیدہ شفا خانوں کا قیام عمل میں نہ آیا تھا ولید کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پوری مملکت میں پہلی بار شفا خانوں کا ایک الگ نظام قائم کیا انہوں نے کوڑیوں کو الگ رکھنے کے لیے بھی شفا خانے قائم کیے اور ان کے وظیفے بھی مقرر کیے ولید بن عبد الملک کا یہ ایک قابل تحسین اقدام یہ بھی ہے کہ انہوں نے پوری مملکت میں معذور اور اپاہج افراد کے لیے وظیفے مقرر کیے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملک بھر میں بھیک مانگنے پر پبندی لگا دی انہوں نے یتیموں کی کفالت اور تعلیم و تربیت کے انتظامات بھی بہت زیادہ کیے ہوئے تھے ولید بن عبد الملک نے عوام کو بہت ساری چیزوں کو خریدنے کا احتمام بھی کر رکھا تھا وہ خود بزاروں کی اچانک دورے بھی کرتے تھے اور اشیاء کے دام بھی معلوم کرتے تھے اور لوگوں کو اشیاء تھوڑے داموں میں ملا کرتی تھی اگر کوئی شاہ مہنگی داموں میں کوئی فروض کر رہا ہوتا تو اس کے خلاف کاروائی کی جاتی ولید اپنی ذاتی زندگی میں بھی مذہب کے بہت پابند تھے وہ ہر تین دن یا سات دن میں قرآن کریم حفظ کرنے پر عطیہ کی عطیہ کرتے تھے منگل اور جمعیرات کو روزہ رکھا رکھتے رمضان مبارک میں روزہ داروں کیلئے کھانے کے احتمام کرتے تھے ولید ایک مشفق حکمران بھی تھے لوگوں سے محبت کرتے تھے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے وہ ایک بیدار مخص انسان تھے اور فیصلوں کے نفاذ میں سخت گری سے کام لیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی نرمی سے کوئی فیدہ اٹھانے کی جدت تک نہیں کرتا تھا ولید بن عبد الملک کے انتقال پانچ جمادی و ثانی چھانوے ہجری پندرہ فروری سات سو پندرہ عیسوی کو شام میں دمشق کے نزی کے گاؤں درمران میں ہوا ان کے عمر اس وقت چھالیس سال تھی انہوں نے نو سال آٹھ ماہ تک خلافت کے فرائصر انجام دیئے ولید بن عبد الملک کے دور کی سب سے نمائی خصوصیت مملکت اسلامیہ کی بے پناہ توسیح ہے لیکن یہ صرف فتوحات نہیں تھی انہیں ہم ملک گیری کے خواہش مند کسی حکمران کی انداز ان کاروائیاں قرار نہیں دے سکتے بلکہ ولید نے جو علاقے فتح کیے ان علاقوں کو نہ صرف سمادی اور اقتصادی لحاظ سے بہتری بخشی بلکہ علم اعتبار سے بھی انہیں روج کمال تک پہنچا دیا مدرم سامین یہ تھی ولید بن عبد الملک کی داستان حیال انچالا اسی اپیسوڈ میں اسی سیریز میں ہم نیکس کے بارے میں بات کریں گے ہرشام بن عبد الملک کون تھے یہ وہ عموی خلیفہ تھے اور ان کا کام کیا تھا انہیں کیا کام سر انجام دیئے آج کی ویڈیو کہ ہم یہ پہ اقتدام کرتے ہیں یہ پہ مکمل ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ کابش کی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا یوٹیوب پہ جا کر آپ سچ کیجئے گا اردو ہسٹری ویڈھارون تو آپ کے سامنے ایک چینل شروع ہو جائے گا آپ اس چینل میں جا کر تمام کی تمام ویڈیوز کو ایک مردبہ ضرور دیکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ایک ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر دیجئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی خدمات کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین